آئیے مریم علیہ السلام کی خصے سے کیا سیکھنے کو ملا پہلی چیز اللہ کی پناہ حاصل کرنا چاہیے ہر اس چیز سے جس سے آپ کو ڈر لگے مریم علیہ السلام جیسی دیکھا آدمی ان کے طرف آرہا ہے فورا رحمان نے پناہ مانگی تو ہر چیز سے جب آپ کو ڈر لگے تو اللہ میں پناہ مانگنا فورا اعوذ باللہ اعوذ بالرحمان انہوں نے کہا تھا رحمان کی پناہ میں اللہ کی پناہ میں سمجھ رہے پناہ مانگنا چاہیے ہم لوگ پتہنے کیا کیا الفاظ ادا کرتے ہیں یہ الفاظ ادا کرنا چاہیے جب ڈر لگے اسی طرح تیش شدہ ہونے کے باعدود کیسی علیہ السلام پیدا ہونے والے ہیں سارے ازباب کو استعمال کیا گیا مریم علیہ السلام کا عبتی سے نکل کے چلے جانا خجور کا جھاڑپے سے گرنا اور خجور کا خصے نہیں گرنا دھکا دینے کے بعد گرنا ازباب ہے نا کچھ کرو تو کچھ ملتا ہے موجزہ بھی ہو رہا ہے تو اس کے لئے انسانی پہل انسان کیا کر سکتا ہے وہ کرے پھر اللہ تعالی اس نے اپنی برکت دے رہا ہے تو بہرحال اس سے ہم کو بات پتا چلتی کہ تیش شدہ ہونے کے باوجود بھی تقدیر ہونے کے باوجود بھی ہم کو جتنے وسائل ہیں ان وسائلوں کی کوشش کرنا چاہیے اور ان کو استعمال کرنا چاہیے اسی طرح ہمیں ایک چیز پتا چلی کہ مریم علیہ السلام کے حجرے میں پھل آتے تھے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بہت ساری کرامت دیتا ہے اور بہت ساری چیزوں سے نماز تا ہے تو مریم علیہ السلام بھی اللہ کی نیک بندی تھی ولی تھی یاد رکی اسی طرح ہمیں پتا چلتا ہے کہ نماز اللہ حضور جل کے خریب کرنے کا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے اس لیے کہ مریم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے کہا اے مریم سجدہ کرو رکو کر رکو کرنے والوں کے ساتھ وز جدی ورکی مار را سجدہ کرو رکو کر رکو کرنے والوں کے ساتھ اور یہ دونوں چیزیں نماز میں آتے ہیں نماز بہت بڑا وسیلہ ہے اسی طرح ہم کو پتا چلا اس واقعے سے مومن آدمیوں کو اپنے رب کے سامنے توازو اختیار کرنا چاہیے جب مریم علیہ السلام کے ہجرے میں پھل آتے تھے تو کبھی انہوں نے تکبر کیبر بڑاپن کی میرے ساتھ یہ نہیں دکھایا بڑے آجیز سے کہا جب ان کے خالوں نے پوچھا مریم یہ پھل کہاں سے آتے ہیں تو کہا یہ تو اللہ دیتا ہے آجیزی اختیار کی تو ہمیں بھی آجیزی اختیار کرنا چاہیے اسی طرح پتا چلا خجور ایک بہترین غزہ ہے اس عورت کے لیے جس کو الاد پیدا ہونے والی ہے پیدا ہو گئی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے خجور کہا کہا کہ ٹکا دے خجور گرے اور یہ خجور اور پانی پہیجی اس وقت تو پتا چلا خجور میں وہ صلاحیت ہے کہ ایک ماں کو بچے کی پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد جو ہے بڑا فائدے مند ہوتا یاد رکھے بڑا فائدے مند ہوتا لیکن ایک عجیب بات ہے ہم لوگوں کے بعد خجور کا چلن نہیں یاد رکھے بڑا فائدے مند یاد رکھے یہاں قرآن نے کہا کہ ان کو پھل کھانے کا حکم دیا گیا خجور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچہ پیدا ہوتے کیا کرتے تنیک کرتے تو اس میں کیا کرتے خجور کو لیتے اس کے اندر کا غودہ چاپتے اور بچے کی تارق پر لگا دیتے پیدا ہوتے بچے کو کھلانا ہے دیکھیں تو بھائی ریال یہ بڑی اہم چیز ہے بہت اچھی غزہ ہے اور مکمل اپنے آپ میں کھانا ہے یاد رکھے مکمل کھانا ہے عربوں کے لیے تو غزہ تھی ہم لوگوں کے لیے تھوڑا سا پروبلیمیٹک ہوتی ہے تین پانچ سات سے اوپر گئے تو پھر دوسرا معاملہ ہو جاتا ہے لیکن عدد دان لے پر مسئلہ نہیں ہوتا ہے لیکن عربوں کے لیے غزہ ہے دودھ اور خجور کمپلیٹ پوڈ پورا کھانا ہوتا ہے ان کے لیے کچھ ان کو دوسرا لگتا ہے نہیں اس لیے فطرے کے اندر خجور بھی دی جاتا ہے فطرہ غزہیات میں دیتے ہیں کھانے کی چیز دیتے ہیں خجور جو ہے صحابہ وغیرہ بلکل پل کھانے کے طور پر استعمال ہوتا تو وہ بھی دیا جاتا فطرے میں بہرحال خجور ایک بہت فائدہ مند چیز یاد رکھی ہے اور اسی طرح اس واقعے سے ایک بات اور پتہ چلی بلا شبہ برے لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں وہ لوگوں پر تحمت لگاتے ہیں جیسا فوراں مرید بچہ لائی تو تحمت لگاتی کم از کم شخصیت تو دیکھتے ہیں ان کی کیا تھی کیا ہے پچھلے واقعات ان کا خاندان عالی عمران کتنا افضل خاندان ہے اور اس خاندان کا نام ہے اور سب جانتے تھے پھر بھی لوگوں نے ڈائریک الزام لگا تو بس کم برے انسان کے بارے برا سوچنا سمجھ میں آتا نیک لوگوں کے بارے میں جھٹکے سے تو بہرحال بہتان لگانے سے بچنا چاہیے جیسا کہ یہود نے فوراں مریم علیہ السلام پر بہتان لگا دیا آئیے ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جو نیکنے ویڈیو میں دیئے گئے آئیس کو سرچ کریں جزاکر لہا